اچھا بعض لوگ بہت عجیب ہیں میں نے شاید آپ کو واقعہ سنایا ہو بعض لوگ بہت عجیب ہیں میاں والی میں گیا وہاں پر بخاری شریف کا بیان تھا ایک حدیث کا سبق تھا مدرسہ تھا بچیوں کا مرد بھی آئے تھے جیسے بچیوں کا مدرسہ ہو تو مردوں کو بھی موت میں حضرات بلاتے ہیں بھی سب بیان سنیں تو وہاں کے جو میزبان تھے مجھے کہنے لے کہ مولانا صاحب یہاں پر ہمارے مجمع میں ستر فیصد وہ لوگ ہیں آپ ذرا خیال کریں میں وہ کا معنی آپ کو نہیں بتاؤں گا ہر بندہ سمجھے میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ مسئلہ بیان کرنا چاہیے جو ستر فیصد کا ہے تاکہ سمجھے کہہ نہیں 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 ہمارا مطلب ہو رہا ہے میں نے کہا بھی مجھے تو آپ نے بلایا مسئلہ سمجھانے کے لیے تو جو ستر فیصد ہے مجھے وہ بیان کرنے دو تاکہ مسئلہ سمجھائے مجھے کہنے نہیں آپ ذرا تھوڑا ذرا خیال فرمائیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے تقریباً چالیس منٹ بخاری شریف کی حدیث پر بیان کیا میں نے سمجھا بھی سارے خوش ہیں سارے خوش ہیں میں نے ان سے کہا بھی آپ کو بات سمجھا رہی ہے کہتے ہیں آ رہی ہے میں نے کہا اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے مجھے کہتے ہیں آمین میں نے کہا آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی لے جائے کہتے ہیں آمین میں نے کہا کوئی شرم اور حیاء کرو تو ان کو بہت تاجب ہوا یہ کیسا پینڈو کے سب کا مولوی ہے ہم کہتے ہیں آمین اور یہ کہتے ہیں حیاء کرو میں نے کہا ابھی میں تمہیں کہتا نا اللہ حضور کے صدقہ مدینہ لے جائے آپ نے کہا نا تو شرک ہے نبی کا وسیلہ نہیں دیتے میں نے کہا تمہارے صدقے لے جائے تم کہتے ہیں آمین تمہارے صدقے آمین اور نبی کے صدقے شرک ہے میں نے کہا یار قربان جائیں صدقے جائیں تمہارے علم کے اوپر کچھ خیال کیا کرو اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نبوت کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نا مدینہ منورہ میں تھا ایسے بات چل پڑی ایک شخص مجھے کہنے لگا کیا نبی پاک کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں نبی پاک کا وسیلہ دے کر کیا اللہ سے مانگ سکتے ہیں میں نے کہا تو نبی پاک کو چھوڑ دے نبی پاک کے علاوہ کسی اور چیز کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں مجھے کہتا ہے جی ہاں میں نے کہا کس کا وسیلہ کہا جی قرآن کا دو میں نے کہا قرآن اللہ نے تجھے برائے راست دیا ہے مجھے کہتا ہے نہیں میں نے کہا حضور نہ ہوتے قرآن مل جاتا مجھے کہتا ہے نہیں تو میں نے کہا جس کا وسیلہ دے کر مانگنا ہے اس کا وسیلہ بھی تو حضرت محمد کی ذات ہے ان کا وسیلہ بھی تو حضور کی ذات ہے نا تو تم نکال کیسے سکتے ہو اللہ میں باتیں سمجھنے کی تفیق دیں